ممتاز ساجد صاحب پڑھنا اوستو بعد راہ صاحب راہ تصور صاحب کہ آپ ہی اپنی سک ہو جا آپ ہی اپنی سک ہو جا ہے کچھ رال کے ہے کچھ ہو جا مرکزی پنجابی جی چھوٹی بیرچ مرکزی پنجابی جند اکشیل کہ حالی میں اروار وے سانیاں حالی میں اروار وے سانیاں میں تے جانا پار وے سانیاں حالی میں اروار وے سانیاں میں تے جانا پار وے سانیاں جدر چاہ میں مور دی مینوں تیرے ہاتھ مہار ویسانیاں جدر چاہ میں مور دی مینوں تیرے ہاتھ مہار ویسانیاں من تندوری ڈاڑھی تتی جو سا تھنڈا تھار ویسانیاں من تندوری ڈاڑھی تتی جو سا تھنڈا تھار ویسانیاں میمی یہ تھے میں میں کردہ میری مینوں تیرے ہاتھ مہار ویسانیاں آخر ہک دن سب نے جانا آخر ہک دن سب نے جانا ایتھوں وارو ویسانیاں کلم کلا رہ گیا ساجد اڑ گئی میری ڈار ویسانیاں تے چند ایک استاد شورادی نظر میں اردو تی شیر کرے ساں اور اے شیر میرا خیالیں اسے وقت واسطے لکھے گئے ہیں ایک کو بکو عشق تو کو بکو عشق تو سرخرو عشق تو ہر گڑی ہر جگے ہر گڑی ہر جگے بابوزو عشق تو باہیا حسن کے باہیا حسن کے روبرو عشق تو روح کے چاک کو روح کے چاک کو کر رفو عشق تو دم بدم فقر کی دم بدم فقر کی جستجو عشق تو ظلم سے جبر سے ظلم سے جبر سے دوبدو عشق تو منکر جمال کو آکے چھو عشق تو بے زبان ہجر کی بے زبان ہجر کی گفتگو عشق تو سورتِ انبیاء مشکبو عشق تو اور آخری شیر کے ایک میں ایک دل ایک میں ایک دل ایک ہو عشق تو کبگو عشق تو سور کرو عشق تو جنابِ محمد hungبتہ صاجد صاحب خوبصورت قلام سُنا رہا ہے سان ساجد صاحب توبارے جی سخصیت میں دعوتِ سخن دے رہے ہیں استاد اشوارا جناب رائے منور حسین منور صاحب دے نور چشم بہت خوبصورت لکھاری توڑی امپار پور تعلی اندویج آج دے مشہرد صدر جناب رائے افتخار حسین افتخار صاحب اعوذ باللہ منشہ تعالی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین حضرات دور نزدیک تو آئے ہوئے مہمانان گرامی میرے محترم مقرم جناب استاد عطا محمد عوان صاحب تمام سامینوں السلام علیکم شان توحید تشیل قدیر تحیل قیوم تُو آپے ہی مسبب تے آپے ہی سباب بے بشارت ایڈی تاریز لکھن تُو قاسر تُو ایڈا وڈا جے محمد داراب بے جناب غازی عباس علمدار ابن علی علیہ السلام دی ولادت با سعادت دے زمن چند شیر عرض کرداؤں جناب محترم جناب غازی عظمت والا عوانہ دی نگری ہے عوانہ دا شیر ہے انہوں نے اپنے بابے دی تاریف پیش کرنا غازی عظمت والا غازی عظمت والا شان و شوقت والا غازی عظمت والا شان و شوقت والا کی میں ما زہرہ چولے سی رکھ گئی کیڑی قسمت والا محترم سے ما زہرہ چولے سی رکھ گئی کیڑی قسمت والا غازی عظمت والا شان و شوقت والا عزت وفا غیرت دا پیکر عزت وفا غیرت دا پیکر شرم شرافت والا عزت وفا غیرت دا پیکر شرم شرافت والا غازی عظمت والا شان و شوقت والا جن بنو حاشم دا سدوائیہ جن بنو حاشم دا سدوائیہ حیدری صورت والا ایک ایسا جن بنو حاشم دا سدوائیہ محترم اتا امن میرے محترم سے حاجی راتو صورت بن تلواروں فوجان ڈھائیہ بن تلواروں فوجان ڈھائیہ پیودی طاقت والا غازی عظمت والا شان و شوقت والا افتخار علم اتا ہو توڑی مدہت والا غازی عظمت والا شان و شوقت والا بہتنا کوئی جو انو ٹیم تجیہ رہے کوئی نہیں گیا ارکھال محترم صاحب انو ٹیم دیوان آجتا ضبط تے بند چوٹ گئے ہن آجتا ضبط تے بند چوٹ گئے ہن آج کوئی اینج دیا رونیاں آکھا نہایت توجہ آجتا ضبط تے بند چوٹ گئے ہن آج کوئی اینج دیا رونیاں آکھا کوئی منظر تک بے واس ہویاں آئین تے دھنیاں پنیاں آہا مہت 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 رمسی آجتا یہ میرے واسکے بہت بڑا عزاد ہے آجتا ضبط تے بند چوٹ گئے ہن آج کوئی اینج دیا رونیاں آکھا کوئی منظر تک بے واس ہویاں آئین تے دھنیاں پنیاں آکھا آہوہ آہوہ رب گزر گئی ہے عرصے توں ساڑے ہاسیاں تے خوشیاں دی رب گزر گئی ہے عرصے توں ساڑے ہاسیاں تے خوشیاں دی بس یادے کول غریبان دے بس یادے کول غریبان دے انہا گزر گیاں گڑیاں دی تے اوہ ٹور گئے جیندی کرن زیارت میں راج ہائی اکھیاں دی بائی سکھ افتخار مکا گئیے انہا جب دے نکھڑ گیاں آہوہ آن نفدی تے وچ ویتھیاں ویتھیاں ہو ویندن سجن خلافے آن نفدی تے وچ ویتھیاں ویتھیاں ہو ویندن سجن خلافے بھامے چاڑی وطی غربت تے اخلاس تے دیر خلافے بامے چاڑی وطی غربت تے اخلاس تے دیر خلافے انپھرتی ہیٹ تبی ویندن مفلس تے کل اوصاف انپھرتی ہیٹ تبی ویندن مفلس تے کل اوصاف حک وعست خار جرم غریبی نہیں ہوندہ قطن معاف ہاں ہکو افتے خار جرم غریبی نہیں ہوندہ قطن معاف بہن تھوڑی تے غمگین عمر وچ رنگ رنگ دے درد نبھائوں نبھائوں رنگ 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 دے درد نبھائوں رنیا سوچاں ستم نبھائیں 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 میڈی نبھائیں افتخار رتبے بہندے قید دے ویڈی جہوو فطرت اگر بلاندے قسطوری بنن لئی ہرن دی ناب رنگ پاندہ پا باندے زلہ نبھائیں واللہ بخدا عطام میر سکیڑا ہی لے گیا تشریف لکھو تشریف لکھو میں بیٹھ میں چیچی ہو دیمنا کسے ہاتھ بھی نہ دیتا ہو تی جناب توجہ توجہ عجم دیتے ہم باد رتبے ویندے قید دی جو ہو میں فترت اگر بلاندے کسطوری بنن لئی ہیرن دی نا پیچ رانہ پاؤں دا ہے پا باندے مستاج میں مزید توجہ ممسا لیا صدف دی قید چھک قط رائے نیسا تا بنیا آر جم آن دے اور بنیا قیدی والی مصر تصور جا کو دا ایک فر بہت بڑا نام میں بچہ میں بات سنے نا استاج میں وہ شیعہ دا میں بچہ پریشان نہیں ہوتے ہیل اسمان مو چھوندی اتنی چھوٹ دی اس در ٹاگٹ ٹاگٹ یہ رہون دا نشان مرد جان وار ہون دا کہ کس کوئی مو آیا پی چھوٹ چھوٹ جا آسمان دا پرواز کرن دا لیکن اس در ٹاگٹ چند ہون دا آہ 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 لیکن خوب س آہ 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 لیکن آہ 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 ایک فرزان دے اگر اجازت دے ایک موڑا وہ کٹ رہا تھا نمی کا ہی نہیں آ دیاں گھاٹے ہیں دے لجبال تھگین دے گھاں دے آج نہیں میں جد انہوں نے آیاں اسے انجے ہی ہویا نمی کا ہی نہیں آ دیاں گھاٹے ہیں دے لجبال تھگین دے گھاں دے تے ہرے سید تا وطن دے کاما توں شاہباز مرین دے گھاں دے اور ڈلے بخص تا چنگے بھلے دا نا جاگتے بے اقل سدین دے گھاں دے ہوئے پلکس تا سور تا سجن تے دشمن ہینی چاپس دے چیز دے گھاں دے ایک بچے سوال کیتا کہ ایک گیند پیا بال فٹوال دا میچا اسے آج جاڑا آن دا اسے تھوڑا کیوں مرین دا میں کہے پتر اس لیے گھلتی لیکن یہ تیرا سوال نہیں آجا کیوں جی میں کہے تیری عمر تے پھبدا نہیں پیا تیرا پیوکر کام کرن دا اسا کہی پروفیسر میں کہے اس لیے سوال کیونکہ تیرے موہ تے جچے نہیں اسا کہتے گھلتی تے دسوڈوڑے میں کہے غلطی ہے کہ بچوں خالی ہے اگر یہ بچوں ہوندہ لوہا سٹیر پتھر جیڑا تھوڑا ماریا اس دے کول بے ربیا ایک بان سنایا بھائی جیڑا انجھو ہے مضبوط ہوندہ اگر کو کوئی نہیں آان چھڑیندہ یہ جتا دانت رکھتی تیرد دا ملی کر دانت پیچھو بلع کر لگدی متی چڑا کر نوٹکو جیڑا انجھو ہونے مضبوط ہونده اگر کو کوئی نہیں آان چھڑیندہ تے جدو اندرو کھوکھ لاتھی بیندہ تھوڑے ہار کو یان ملیندہ جدو اندرو کھوکھ لاتھی بیندہ تھوڑے ہار کو یان ملیندہ دہا اکا گین نہ بان مضبوط ہوگا دیکھے ملک سلام کریں دہا اللہ حامی ہوندہی مردان دہا قرآن تصبر دہتے با ان اللہ ماتھا بری میرے خیال ٹائم دیادہ ہو گیا اچھا نہیں ایک اور میرے دوست بیٹھا اسے فرمیش کی تھی کس ہن ہک بار اسے نوشیر سنایا آج رام آتا جناب ایک ڈورت ایک ربائی سنایا تھا کیونکہ انہیں دہا حکم ہیں بس وقتی ہیں جو ہوندی ساڈی ہوند ضعیب ہی ہے اے دام میرے دادے رام آتا مرہوم مقبول دا جناب دے حکم دے مطابق یہ ڈورت سنا کے اجازت اے دام بن دامو اخدام دا جیڑا خبر دے بے حام دام دی ساکو حام دام حام دام حام دام ہمان دام کر دیا گھٹی رہی نہ دام دی دام حام دام بے دام کی تا نئی دام کو سود بود دام دی ماتاب دام دام تانگ لان دی ہے دام دام تانگ آدم دی بھائی جان نے بھائیا رام نور مرہوم انہ ایک لفظ چون مصورتے میں چھ اسٹمال کی تا بھائی جان ایک ایک مصورت چھیک ایک لفظ اسٹمال کی تا فرمین دن سنگ آہا تھی سنگ گیا ہون سنگ دے سنگ کے ترنا میں عمر نہیں ہے مگر میں حکم دی تابیر کرے تھا حیات بچی فرمیش کرنا کہ آج دران دی اندار میں نوفر دران دی اندار اس پارڈ ہون عمر ڈھال گئی ہے صحت کو نہیں اپریشن کرائے ہوا مگر میں کدھی کسی تا دل نہیں چھوڑے میں کوشش کرے تھا یہ مخصوص ہزنا تھا میرے بھائی جان اللہ تعالیٰ اس نے کلوٹ کلوٹ جان اور لکھ جائیں سنگ آہا تھی سنگ گیا ہون سنگ دے سنگ کے ترنا اور رکھ دیت کسے با دیت اتے بے دیت پچے کے بدن ان چھڑک در ہے سنگ آہا تھی سنگ گیا ہون سنگ دے سنگ کے ترنا رکھ دیت کسے با دیت اتے بے دیت پچے کے مرنا غم خار اہا پہ خار گئیو دل خار اتے کے درنا ہاں وقت اول پہ وقت گئیو سنگ بے وقت منور کے کرنا جناب کو لو دعا لینے واسے ایک نوڑے پیس سنائیں اس دور دے بیچ اینج مشکل ہے شرفا دا وقت نے بھامون بڑا اوکھ دو اس دور دے بیچ اینج مشکل ہے شرفا دا وقت نے بھامون ج میں کہیں آشک کو اوکھا ہوندہ بات اٹھا ہویا سجون منا سنگی ایک ادوار از مامنا چاہدہ او چنگا نیت نیت نہیں از مامو نو نہیں راتھا ڈھک دی رات سبر بھلا کر کے یاد دیوار بابا ایک جو بھائی آئی خواہ چلو میں نہ ہوں کہاں محلت دل کوئی نہ تو انتخلیف سے